جو مقصد زندگی سے غافل کرنے والی اور ہماری اپنی منزل سے بھٹکانے والی ہے وہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے دنیا پرستی کے موضوع پہ کافی لمبی بات کی آپ یوں سمجھئے کہ وہ سارا کا سارا نکتہ میرے بساری کی ساری تقریر میرے اس ایک نکتے کی وضاحت رہی ہے کہ آپ یہ سمجھ کر چلے کہ یہ دنیا ہم یہاں ہیں یہ ہماری ضرورت ہے یہاں دنیا کی رنگینیاں سب کچھ ہمارے ساتھ ہیں لیکن اللہ نے ہم یہ حکم کیا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدرین رضی اللہ عنہ وعیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ الدُنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرًا اِنَّ الدُنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرًا لوگوں دنیا بڑی ہری بھری ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے حلوہ بڑی میٹھی بھی ہے چکنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے جو دیکھتا ہے نظر کو لبھاتی ہے جو چکتا ہے اس کے من کو بھاتی ہے یہ نظر اور من کو جب بھا جاتی ہے تب پھر آدمی آنکھ کا بھی اندہ ہو جاتا ہے دل کا بھی اندہ ہو جاتا ہے اور جب آنکھ کا بھی اندہ ہو جائے دل پہ بھی پردے پڑ جائیں پھر یہ دنیا آدمی کو بگاڑ ہی بگاڑ کی طرف لے کر جائیں یہاں ضرورت بھر تعلق رکھو دنیا چھوڑنے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی لیکن دنیا سے تعلق رکھنے کا طریقہ اللہ کی ربی شاہد نے بتایا اللہ کی ربی نے حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا ان اللہ مستخلف کن فیہا فیاندر کیف تعملون اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے بعد تمہیں اس زمین پہ اس دنیا میں بسا رہا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل اس کے فتنے سے متاثر ہوگا یا پھر یہ کہ اس فتنے سے بچ کر بہتر آپ عمل کر پائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتی فتق الدنیا تم دنیا سے بچو واتق النساء عورتوں سے بچو دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کی وجہ سے یا عورتوں کا معاملہ جو تمہارے حق میں فتنہ بن سکتا ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو حاضرینے کی رہنی یہ دوسرا راستہ جہاں سے بگاڑ کا سفر شروع ہوتا ہے وہ ہے دنیا اور دنیا کی رنگینیاں دنیا کی مختلف چیزیں جس کی طرف مجھ سے پیش رو مقرر نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے یہ اشارہ کیا اور جس سے متعلق بات آپ کے سامنے رکھی ہے